اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ناصر آجا اور ہمارا چینل ہے خبریں ٹی وی ڈاٹ نیٹ ناظرین آپ کو پتہ ہے آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں کوئی بھی واقعہ رونما ہو اس پہ سارے پاکستان کی نظر ہوتی ہے اور اس کا لوگ انتظار کرتے ہیں آج میں جس معاملے کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ نیشنل پریس کلپ کے انتخابات ہیں اور نیشنل پریس کلپ کے انتخابات اس لیے اہم ہوتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ اسلام آباد پریس کلپ نہیں بلکہ نیشنل پریس کلپ ہے اور اس پہ صحافیوں کے علاوہ لیڈران وطن اور دیگر لوگوں کی بھی نظر ہوتی ہے تو آج ہم نے اپنے سٹوڈی میں بلا رکھا جناب شمشاد مانگر صاحب کو سینئر صحافی ہیں اور یہ خود بھی الیکشن لڑ چکے ہیں اور الیکشن میں ایک دھڑے بازی بھی کرتے ہیں تو آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو اسلام آباد کے چند روز بعد الیکشن اسلام آباد نیشنل پریس کلپ اسلام آباد کے چند روز بعد جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں ان کے خیال میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیسے یہ الیکشن کو دیکھتے ہیں جی شمشاد مانگر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم راجہ صاحب دیکھیں الیکشن تو ہمارا ہے سمجھیں کہ یہ فیسٹیول بھی ہوتا ہے تو اس میں ساری صحافی برادری کٹھی ہوتی ہے جو سال میں نہیں مل پاتے تو سال کے دوران وہاں پہ جب الیکشن ہوتا ہے ہم کٹھے ہوتے ہیں تو گپ شپ بھی ہو جاتی ہیں لیکن اس دفعہ الیکشن جو ہے وہ ذرا قدر مختلف ہے چونکہ اس سے پہلے جو ہے مسلسل افضل بٹ گروپ جو ہے وہ جنرلس پینل جو ہے اس کا زیادہ جو ہے وہ زور رہا ہے لیکن ایک آدھ بار بیچ میں ہوا کہ صدر کی سیٹ جو ہے وہ شکیل قرار نے جیت لی تھی لیکن اس دفعہ دوسری طرف جو لوگ سینئر اکٹھے ہوئے آجی نواز رضا صاحب فروغ فیصل صاحب اور پھر شوکت پروے صاحب یہ سیاست کے بڑے نام ہیں تو انہوں نے مل کے ازاد جنرلس پینل کا نام جو بنایا اور پھر جو جنرلس پینل کی طرف سے افضل بٹ صاحب نے جو اپنا گروپ پیش کیا تو وہ تقریباً ایسا لگا جیسے جنرلس پینل کی حواس ہی نکل گئی ہے لیکن پچھلے جو چوبیس گھنٹے میں ڈیولمنٹ ہوئی ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارا جو جنرلس پریشر گروپ جو ہے ہم نے جب یہ حمد میر والا واقعہ ہوا تھا اور افضل بٹ صاحب اور دوسرے جو شکیل انجم جو صدر بھی تھے انہوں نے کتنے عقیدت کے ساتھ ان کو مائک پیش کیے تھے پھر وہ قومی سلامتی کے اداروں پہ گرجے برسے پھر توبہ توبہ معافی معافی کرتے ہوئے پیچھے بھی ہٹے اور ایک جالی سی معافی بھی انہوں نے مانگی لیکن اندر کھاتے کافی انہوں نے پہنچوں پکڑے لیکن افضل بٹ کروپ پہ میرا سب سے بڑا اطراز یہ تھا کہ وہ ایسے لوگوں کو جگہ دیتے ہیں جن کے ڈانڈے کہیں اور ملتے ہیں لیکن اب مجھے افسوس یہ کہنا پڑھ رہا ہے اور یہ اس وقت جو ہے جو ہمارا دوسرا یہ ازاد جنرلس پینل ہے ان کا موقف میرے ساتھ تھا کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نیشنل پریس کلاب کا جو پلیٹ فارم ہے ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے جو اپنے مضمون مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرتے ہوں اچھا مارک صاحب آپ زیادہ تفصیل میں چلیں گے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ سٹیپ بی سٹیپ چلیں چھوڑے سوالات میرے ذہن میں ہیں آپ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ والا پروگرام جو ہے یہ جو افضل بار صاحب ہیں ان کے خلاف ہو رہا ہے کیا یہ بات درست ہے کہ ہم ان کے خلاف پروگرام کر رہے ہیں نہیں نہیں افضل بار میں کہہ رہا ہوں دیکھیں افضل بار کے لیے تو پچھلے میں نے اصل میں بات پوری مجھے اگر کرنے دیتے ہیں دیکھیں پچھلے جو چوبیس گھنٹے گزرے ہیں اس الیکشن میں پہلا ایسی ہوا کا جھونکہ ہے جس نے افضل بار کو سپورٹ کیا ہے افضل بار کے اوپر پچھلے چھ ماہ سے یہ اتراز کیا جا رہا تھا کہ وہ حامد میر کو بلا وجہ سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ حامد میر اس کے پیچھے نیشل پریس کلاب کے پیچھے چھپا ہوا تھا حالانکہ حامد میر کے پاس میرے خیال اپنا یہ ایک آدھا اور کوئی اس کے کسے چمچے کڑچے کا ووٹ ہوگا حامد میر کے پاس ووٹ ہے ہی نہیں کیونکہ وہ بندہ ہی نہیں ہے عوام میں گل مل جانے والا بندہ ہی نہیں ہے وہ ایک خاص ایجنڈے کے تیز خافت کرتا ہے لہٰذا افضل بار صاحب جو ہے اس کی وجہ سے مشکل میں تھے اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا اختلاف کیوں ہوا ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ افضل بار پہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ میر شکیل اور رحمان صاحب کو پریشرائز کریں کہ ان کا پروگرام بھال کیا جائے یہ خبریں ہیں مطلب مرے پہ مصدقہ اطلاعات نہیں لیکن یہ تو مصدقہ بات ہے کہ ان کی افضل بار سے اختلاف ہوا اور وہ چھوڑ کے چلے گئے تو یہ افضل بار صاحب کے لیے پہلا اچھا کام ہوا ہے کیونکہ پہلے افضل بار کو حدف تنقید میرے سمیسے سب لوگوں نے اس لیے بنایا کہ انہوں نے نیشنل پریس کلاب کے پلیٹ فارم سے ایک ایسے شخص سے تقریر کروائی جو پہلے ہی متنازہ ہے نہیں ٹھیک ہے شبشاد مارکن صاحب آپ ٹھیک فرمارے میرا سوال یہ تھا میں یہ پوچھنا یہ جا رہا تھا کہ کیا اس پروگرام کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سیاسی طور پہ افضل بار کو نقصان پجھائیں یا آپ ویسے ایک تفسرات تحضیح کرنا چاہ رہے ہیں نہیں دیکھیں پہلے تو ہمارے ایمان یہ میرے تو اس بات پر ایمان پختا ہے کہ ہم کسی کا فیدہ نہیں کر سکتے نہ نقصان کر سکتے اس وقت تک جب تک اللہ نہ چاہے مضال کے طور پہ اللہ پاک نے اگر افضل بار کو سیکٹری کی سیڈ پہ ایک بلکل نیو کمر کو لانے پہ ان کو مجبور کیا ہے تو آپ نے اور میں نے تو نہیں کیا نا حالانکہ ان کے پاس کئی اور قاداور لوگ تھے لیکن وہ اے پی پی کے ایک ناملوم نوجوان کو سامنے لے کے آئے میں نہیں جانتا یقین مانے اس سے پہلے کوئی ایک قد ملاقات ہوئی ہو گئی لیکن جنرلسٹ پینل کے پاس اور لوگ بھی تھے تو یہ فیصلہ کس نے کروایا میرے اللہ نے میں نے تو نہیں کیا نا ٹھیک ہے اچھا تھوڑا سا اس الیکشن پہ آ جاتے ہیں آپ مجھے پتا چلا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ صحیح بات ہے یہ غلط بات ہے آپ اس کی تصدیقی جاتا تردید کریں گے آپ اس کو سیکرٹ کرنے چاہیں گے کہ آپ انور رضا صاحب کو سپورٹ کرنے جارے ہیں یار انور رضا دیکھیں میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح انور رضا سے میرا ذاتی تعلق ہے وہ جنرلسٹ پینل کی وجہ جب وہ سیکرٹری پہ کھڑا ہوا تھا میں اس وقت بھی اس کو سپورٹ کر رہا تھا اب وہ صدر کے سے اس کے اوپر آ گیا ہے خالی دیکھیں نا بھائی تو سارے ہی ہیں اس کمیونٹی کے جتنے لوگ ہیں میں خود بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہوں انور رضا صاحب کو لیکن اس کمیونٹی کے جتنے بند ہیں وہ سارے ہمارے بھائی ہیں تو پھر کیوں خالی انور رضا ہی بھائی ہے آپ کا دیکھیں دو انسانوں میں سے آپ نے ایک انسان کا تو فیصلہ کرنا ہے شکیل قرار صاحب بھی صدر رہ چکے ہیں لیکن وہ سیکرٹری نہیں منتخب ہوئے تھے لیکن انور رضا صاحب دو دفعہ سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں لیکن انور رضا کو میں یہ کریڈٹ دوں گا کہ اس نے جنرلسٹ پینل میں موجود ہوتے ہوئے وہاں پہ مضامت کیا ہے اور جو ہمارا موقف تھا جنرلسٹ پریشر گروپ کا کہ جو نیشل پریس کلاب کا جو پلیٹ فارم ہے مس یوز نہیں ہونا چاہیے تو انور رضا نے تو اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس ہمارے موقف کی ہمیشہ تائد کی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی میں انور رضا کے ساتھ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ کھڑا ہوں گا لیکن دوسری طرف دیکھیں نا اب ایک اچھی کینیڈیٹ فاروق قیصل صاحب لے آئے ہیں ڈاکٹر سادیا کمال صاحبہ جو ہیں وہ بڑا ان میں کرنٹ ہے پھرے میں چاہوں کہ صدر کو ہم نفٹا لیں تو پھر آگے بھی چلتے ہیں آپ اس میں انور رضا کو چونکہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں بندہ جس گھوڑے پہ اپنی رقم لگاتا ہے یا جس گھوڑے کو سپورٹ کر رہتا ہے اس کے خیال میں وہی جیتا ہے لیکن میں ایک ازاد تجزیہ چاہتا ہوں آپ کا کہ شکیل قرار صاحب میں اور انور رضا میں کون ایسا تگڑا گھوڑا ہے جو جیتے گا اور مجھے اس کا ایک دو دلیلیں بھی چاہیے خالی یہ نہیں چاہیے کہ آپ کا بھائی ہے وہ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو انور رضا جو ہے نا وہ ورکر کلاس کا آدمی ہے اور واقعی کام کرتے ہیں مثلا دو دفعہ وہ سیکرٹری بنایا اس نے واقعی کام کیا ہے دوسری شکیل قرار بھی برا آدمی نہیں ہے لیکن شکیل قرار کے ساتھ کل جو دھبا لگے نا حمن میر والا اور اس نے ان کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں وغیرہ بنا کے جاری کی ہیں میں کہتا ہوں کہ اس نے اپنے پوں پہ خود کلھاڑی مار لی ہے مثال کے طور پہ میرے جیسے بہت بشمار لوگ ہیں جو پہلے شکیل قرار گروپ کو سپورٹ کر رہے تھے لیکن اب فرق کیا ہوا دیکھیں نا حمن میر تو ہے وہ حمن میر کی تو مثال یہ ہے نا کہ نیچہ دیا شنائی کڑوں فیض کسی نہیں پایا کی کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا مصروف جہاں بھی گئے انہوں نے استعمال کیا ہے آپ دیکھیں آپ افضل بات کو استعمال کر گئے آپ اترے جو بزرگ ٹولہ بیٹھا ہوا ہے آجی نواز رضا اپنا فروغ فیصل خان اور یہ دوسرے اجناب علی شاکف پروے صاحب اب ان کو استعمال کر رہے مارک صاحب دیکھیں نا حامد میر صاحب ایک جنرلیسٹ تو ہیں اس سے آپ اختلاف کریں ان کی کوئی ان کے جو عمل دخل ہے اسے کوئی اور بھی اختلاف کرے کوئی ان کی عمایت میں کرے وہ ایک الادہ بات ہے لیکن ان کا ایک ووٹ تو ہے نا ووٹ تو وہ جس کو چاہے دے دیں لیکن ایسے میں یہ عوامل جاننا چاہتا ہوں کہ وہ ایسے عوامل کیا ہیں کہ شکیل کلاس نے پہلی بات مجھے آپ سے یہ اتراز ہے آمن میر کا کوئی ووٹ نہیں ہے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کوئی ووٹ نہیں ہے دیکھیں جنرلیسٹ تو وہ ہے نا تو جنرلیسٹ تو عرف چودری بھی ہے حامل میر کے کریڈر پہ سوائل جال سازی کے ساشتوں کے اور کچھ نہیں ہے اور میں بابانگے دہل کہتا ہوں کہ حامل میر حامل میر کے خلاف تو میں نے دیکھے چودری اشرف گوجر ایڈوکیٹ صاحب جی ایم چودری ایڈوکیٹ ریاست علیہ ازاز صاحب میں نے ان سب سے مشورہ کیا کیونکہ اس نے دیکھیں جالی انٹریو کیا اب یہ باتیں کرنے والی ہیں ہم ہمیں اپنی قوم کو بتانا ہے کہ دیکھیں جو بندہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کا سب سے بڑا جی صافی ہوں سب سے بڑا جال ساز ہے اس نے اسامہ بن لادن کا جالی انٹریو کیا اب طالبان کی حکومت آگئی افغانستان میں میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں اور حکومت پاکستان سے بھی کہ ایک کمیشن بنایا جائے جو یہ تیعہ کریں کہ ایک اصاف کا ایڈیٹر اس نے کس طریقے سے وہ ڈان میں انٹریو جالی چھپوایا تھا اور پھر وہاں پہ بمباری ہوئی افغانستان میں اور بیشمار لوگ لاکھوں لوگ وہاں پہ قتل ہو گئے اور وہ شخص کہتا ہے کہ جی میں بڑا سینئر جنرلسٹ ہوں اور سوائے اس کے پاس سازشوں کے اور کوئی تیوری نہیں ہے نہیں مانگر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پریس کلپ سے اور اس کے انٹریو سے آمد میر صاحب کے انٹریو سے یا ان کی اور سازشوں سے پریس کلپ کی الیکشن کا کیا تعلق ہے بائیجن کارس نہیں ہو رہے نا وہ بائیجن تعلق ہے آپ مجھے یہ دیکھیں کہ ہم پچھلے برس جو ہے انور رضا سیکرٹری صاحب تھے ہم انور رضا کو سپورٹ کر رہے تھے انور رضا صاحب آگئے جیت کے آگئے تو بائیجن کیا ہوا تو ہمارے نیشن پریس کلپ کو کس نے استعمال کیا مائی آسمہ شراجی نے اور اس نے حمن میر نے استعمال کیا قومی سلامتی کے داروں کو کس نے وہاں کھڑے ہو کے گالی دی آپ مجھے یہ بتائیں نا کس مو سے یہ پریس کلپ کا چادر اڑتے ہیں وہ اسے تور کے پیچھے ہی آئے تھے نا اسے تور تو کسی اور کو سپورٹ کر رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیشن پریس کلپ کے کمبل کے نیچے مو کیوں دیتے ہیں اگر ان میں اخلاقی جرت ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی دلہرانہ صافت کرتے ہیں تو بھئی جاؤ نا پھر چوک میں کھڑے ہو کے کرو نیشن پریس کلپ میں کیوں چھپتے ہو آگئے آپ پہلے آپ نے افضل بات کا کمبل لے لیا اب آپ آگیا ہیں حاجی نواز رضا کے کمبل کے نیچے تو یہ بات نہیں ہے یہ دلہروں کا کام نہیں ہوتا یہ بزدلوں کا اور سرشیوں کا کام ہوتا اور میں آپ کو ایک دعوے سے کہتا ہوں حکومت پاکستان سے کہتا ہوں کہ اس کا ڈی این اے کروالے ہامن میر کا اگر اس میں سے نا میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ میچ ہو تو میرا نام بدل دے کیونکہ دیکھو یار وہاں پہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو بنگلہ دیش میں پھانسیاں ہو رہی تھی اور یہ موصوب وہاں پہ ایوار وصول کر رہے تھے کونسی اس کی صبح شام ہے اور دیکھیں یہ پاکستان میرا اللہ معاف کرے یار ہمارے ماں باپ کی قربانیوں سے یہ پاکستان بنایا ہے اس شخص نے جل ہی انٹرویو کر کے افغانستان کے ہمارے لاکوں مسلمان بھائی مروا دیئے یار اس کو کوئی پوچھتے نہیں ہے یہ تو میر شکل اور ایمان کو استعمال کر گیا ابھی تک کر رہا تھا اور آپ بات کو کہتے ہیں جو مجھے پتا چلا ہے یہی اختلاف ہے اس کا کہ مجھے میر شکل اور ایمان پہ دباؤ ڈال کے مجھے بحال کروائیں تو بحال نہیں ہوا تو وہ جا گے دوسری اب کچھار میں چلا گیا یہ تو ناصر رازہ صاحب کون سی سیاست ہے آپ کی تو یا ادھر رہیں یا ادھر رہیں گناہ ایک طرف سے چوسیں آپ اوکے چلیں اس کو چھوڑتے ہیں آگے سیکٹری کے عوضے پہ آ جاتے ہیں سیکٹری کے عوضے پہ ڈاکٹر سادیا قبال جو پہلے بھی کئی مرتبہ الیکشن جین چکی ہیں اور بڑی انہوں نے لیڈ لی اس مرتبہ انہیں سیکٹری کے لیے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شکیل قرار گروپ کا ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے اور انہوں نے بڑی اچھی چوائیس ہے ان کی اور جو بڑا ٹائف ٹائم دیں گی لیکن آپ نے کہا ہے کہ ایک نیا بندہ ہے شاید آپ کے لیے نیا ہو شاید میری لیے بھی نیا ہو لیکن وہ پچھلے بھی گروپ میں تھا اور اس دفعہ بجٹ بھی اس نے راجہ خلیل نے پیش کیا تھا اور ساروں نے اپنی شیٹ کیا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے مجاوہ کھلاڑی ہی ہونا چاہیے سیکٹری کے لیے یا کوئی نیا ٹیلنٹ بھی آ سکتا ہے اور اس کو بھی آپ آزما سکتے ہیں دیکھیں یہ جنرلیس پینل جو ہے بلکہ دونوں گروپ جہاں یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو پہلے سے مطلب تھوڑے سا لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں تھوڑا مشہور بھی ہوں تو باٹ صاحب نے یہ جو چال چلی ہے کہ اے پی پی سے ایک نئے نوجوان کو کھڑا کیا کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ باٹ صاحب کی اس میں بھی ایک چال ہے تاکہ اپنے گروپ کو یہ ثابت کیا جا سکے کہ جب تک وہ اپنی مرضی کے بندے نامزد نہیں کریں گے تو اس طرح کے ریزلٹ آئیں گے چونکہ وہ تو جنرلسٹ پینل جانے ان کا کام جانے لیکن جنرلسٹ پینل کے سیکٹری کے امیدوار کے لیے اگر جانا پہچانا چہرہ ہوتا تو یقین مانے بڑا زبردست مقابلہ ہوتا تو ابھی تو ڈاکٹر ساریہ کمال کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا ایک نئے نوجوان کے ساتھ وہ تو جیت رہی ہے اچھا نیچے آپ دیکھیں کہ نیر علی جو ہیں وہ اس وقت خوزان جی کا الیکشن لڑ رہی ہیں تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو سیکٹری کی سیٹ پہ لڑاتا دو خواتین آمنے سامنے ہوتی تو زیادہ دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے آپ یقین مانے آپ نے درست بلکل کہا ہے کہ ہمارے جو اے پی پی کے راجہ خلیل صاحب ہیں ان کی نسبت اگر نیر علی سیکٹری کے وہاں پہ آ جاتی تو بڑا دونوں خواتین کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوتا لیکن میرے خیال ہے کہ اب فنانس سیکٹری کی سیٹ پہ ان کا اور فوزیہ کلسوم رانہ کے درمیان کافی جوڑ پڑے گا کیونکہ فوزیہ کلسوم رانہ جو ہیں ان کا کریڈٹ یہ ہے کہ وہ بہت میند کرتی ہیں جس سیٹ پہ بے شک گورننگ بارڈی کے لیے ہو یا جہاں بھی ہوں اور جس گروپ میں ہوں وہ میند بہت کرتی ہیں اور آپ بھی میند بہت کر رہی ہیں دیکھتے ہیں اس کا کیا بنت ہے مارک صاحب ہم عموماً یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ٹو پارٹی سسٹم ہونا چاہیے اپنا منشور پیش کر سکتے ہیں اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہار جائیں گے لیکن اس سے کیا تھوڑا سا نقصان کسی گروپ کو پہنچ سکتا ہے یا آپ سمجھ جائیں کہ اس سے کوئی فائدہ نقصان نہیں ہوگا ان کا بھی حق ہے وہ بھی لڑیں دیکھیں راجہ صاحب یہ تو پاکستان کی قومی سیاست میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بے شمار ایسی پارٹیاں ہیں الیکشن کمیشن کے پاس جو ان کا اپنا جو ہیڈ ہے وہ بھی نہیں جیتا تو یہ ان کا حق ہے اگر باقی گروپ آئے ہیں تو ان کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوائیں اور بعض کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چھوٹے گروپ ریجسٹر ہوتے ہیں شروع میں تو ان کے پاس شروع میں تھوڑے لوگ ہوتے ہیں بعد میں وہ ہیستہ ہیستہ بڑے ہو جاتے ہیں یہ افضل بٹ گروپ بھی تو ہیستہ ہیستہ بڑا ہی ہوا ہے نا آپ کو پتہ ہے جب افضل بٹ صاحب سیاست میں آئے تھے وہ حجی نواز رضا صاحب جو ہے وہ کسی کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے لیکن پھر افضل بٹ کا جناب علی اللہ پاک نے اس کو رنگ لگا دیئے پھر سولہ سترہ سال اب اسی کا رات چل رہا ہے نا پھر حجی نواز رضا کو ہم نے پریس کلاب کے باہر گرسی پہ بیٹھے دیکھا ہے تو اب دیکھیں نا اس گروپ میں تو کچھ تکڑ جو آپ شکیل قرار صاحب کا گروپ ہے اس میں پرویز شوکت صاحب ہیں اس میں حجی نواز رضا صاحب ہیں اس میں جناب خان صاحب ہیں فاروق فیصل صاحب وہ ہیں اور یہی لوگ سیاست چلاتے رہے ہیں پریس کلاب کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوپر اگر بڑے لوگ بیٹھے ہیں جو اپنے لوگوں کا پینل بناتے ہیں یا موروں کو چلاتے ہیں وہ بھی افیکٹ کرتے ہیں کسی گروپ کو یا ان کی حالی حالہ شیری ہوتی ہے دیکھیں آپ تو ہماری سیاسی جماعتیں ان میں جو ہیں وہ دخل اندازی کرتی ہیں اب افضل بارٹ صاحب کا جو گروپ ہے ان کو مسلم لیگ نون جو ہے وہ کھلم کھلا سپورٹ کرتی ہے افضل بارٹ نے تھوڑی قربانیاں دیں ہیں مسلم لیگ نون کے لیے انہوں نے میریٹ میں کتنی بڑی کانفرنس کروائی تھی انہوں نے دیکھے پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا بھی دیا اور میری اطلاعات ہیں کہ جو لوگ فاروق فیصل خان صاحب جس طرح اب حامن میر ٹوٹ کے ادھر گئے ہیں دوسری طرف تو جو لوگ اور جانا چاہتے تھے ان کو مسلم لیگ نون کے کچھ اہم لوگ جو ہیں وہ سمجھا رہے ہیں کہ افضل بارٹ کے ساتھ رہنا ہے تو اب تو نیشل پریس کلاب کا جو الیکشن ہے وہ بہت اہم ہو گیا چونکہ سیاسی جماعتوں نے انہی کے ذریعے دھرنے کروانے ہوتے ہیں انہی کے ذریعے چھوٹے موٹے لانگ مارچ اور چھوٹے موٹے احتجاج بھی انہی کے ذریعے کروانا ہوتے ہیں تو افضل بارٹ نے تو اس کے لیے مسلم لیگ نون کے لیے بڑا کام کیا ہے اچھا مانگر صاحب ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ پریس کلاب کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ پریس کلاب کا کام سیاست میں حصہ لینا مارچ کرنا دھرنا دینا نہیں ہے ان کا کام ہے کہ اپنی ویلفیر کے لیے ان کے صافیوں کے بیٹھنے کے لیے ان کے کھانے پینے کے لیے ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ان کی دوسری سہولیات کے لیے کام کریں جبکہ آرائی یو جے یا پی ایف یو جے ان کو اس طرح کے کام کرنے چاہیے لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ اس کے بغیر کوئی آگے کام بڑھتا نہیں ہے آپ کا کیا زیادہ خیال ہے کہ کس طریقے سے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے دیکھیں میں اگر اس پوزیشن میں ہوں تو میں سب سے پہلے جو ہمارے ورکر جو ہے بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں ہمارے ساتھیوں پر بہت برا وقت ہے جو اخبارات سے ہوں یا الیکٹرانک میڈیا سے ہوں یا تو تنہائی ملتی نہیں ہے اور اگر مل رہی ہیں تو کئی ماں نہیں ملتی اور بہت تھوڑی ملتی ہیں تو پریس کلاب اور ہماری جو تنظیمیں ہیں اگر وہ چاہیں تو بہت ریلیف پیدا کر سکتی ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو لوگ اوپر جاتے ہیں پھر وہ اوپر سے اوپر والے لوگوں کے ساتھ بڑے مگر مچوں کے ہاتھیں چڑھ جاتے ہیں بڑے مگر مچ جو ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں اپنے مضموم ایجنڈے کے لیے ان کو یہ بھولی جاتا ہے کہ ہمارے نیچے بھوک ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے گاؤں کا غریب جو نوجوان شہر میں آ جائے اور وہ بھولی جائے کہ میرے پیچھے کتنی غربت ہے اسی طرح ہمارے جو پریس کلاب کی قیادت ہے یا رائیو جے کی قیادت ہے وہ یہ بھولی جاتے ہیں کہ ہمارے نیچے کتنی غربت ہے ہمارے دوست کتنی مشکل میں ہے تو وہ بڑے لوگوں کے ایجنڈے کا حصہ بن جاتے ہیں خود خوشحال ہو جاتے ہیں اور ان کے بینک اکاؤنٹس بھی بڑھ جاتے ہیں اور عام ورکر جو ہے مارا جاتا ہے یہی تو ہمارا علمیہ ہے اور جنرلس پریشر گروپ جو میں نے بنایا وہ اسی لیے تو میں نے بنایا کہ تاکہ وہ لوگ جو صحافیوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں ان کے چہرے سے نکاب کو کھینچا جائے تاکہ اور ایسے لوگ آمن میر جیسے جو بڑی بڑی وارداتوں کے بعد جو ہے وہ نیشن پریس کلاب کا کمبل اول لیتے ہیں ان کے اوپر سے وہ کمبل کھینچ لیا جائے اور بتایا جائے کہ بائی جن یہ بلیک شیپ ہے اور یہ سازش کرتی ہے ملک کے خلاف ریاست کے خلاف تو اسی لیے جنرلس پریشر گروپ جو ہے وہ اپنا کام کرے گا اچھا مانگر صاحب اس سے پہلے کہ میں یہ کہوں کہ آپ نے جو پریشر گروپ بنایا ہے اس میں شاید ہو سکتا ہے آپ کے اپنے کچھ محفتاتوں میں یہ کہہ دوں کہ چلے اس کو اگر آپ کامیاب ہوں آپ الیکشن لڑے تو آپ کیا ایسی تین چار چیزیں ہیں جو اپنے اس کمیونٹی کے لیے کریں جس سے میں یہ کہوں کہ یہ آپ کا پریشر گروپ بلکل ٹھیک ہے یا اپنے کسی کو دبانے کے لیے نہیں بنایا یہ نہیں ہم نے اس کا بنیادی جو منشور لکھا ہے جو اس کا بنایا ہے اس میں ہم نے الیکشن میں حصہ لینے ہی نہیں اب یہ گروپ دو الیکشن لڑیں گے جو جیتے گا ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارا نیشن پریس کلپ جائے میں یہ سوال کو اس طرح سکتا ہوں کہ آپ اگر بن جائے صدر تو آپ کیا ایسی کام کریں تاکہ یہ ان کو ایک قسم کی گائیڈ لائن ملے بھائی جان میری بات سنیں جب میرے پروفردگار نے ہمیں سب سے پہلے انسان بنا دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا اور پھر ہم اسلامباد میں ہمارا روزگار ہے جو صحافی ہو گیا تو ہمیں عدوں کا محتاج ہونے ہی نہیں چاہیے ایک صحافی بڑے کام کر سکتا ہے میرے بھائی اپنے اردگرد کے محول میں جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں انہیں صحت کی سونتیں لے کے دے سکتا ہے ایک صحافی جو ہے ان کے مالی مسائل جو ہے حل کرنے کے لیے بڑی تگو دو کر سکتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ آرہی ایو جو کے صدر ہوں ایچن پریس کلپ کے صدر ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ صدر ہوں میں یہ کہہ رہا کہ آپ یہ گائیڈ کریں کہ ایسے کون سے دو تین کام کرنے چاہیے جو آپ ہوتے یا کرتے ہیں جو کامیاب ہوں جیسے انور رضا کامیاب ہوں تو ان کو کون کون سے دو تین کام پرائیٹی پر کرنے چاہیے اولیت دینی چاہیے بھائی جو بھی صدر آئے یقین مانے اس کو یہ تہیہ کر لینے چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لے اور ایک سال کے اندر میکسیمم جو فنڈز آئیں جو کارکون ہمارے بے حال ہیں بہت بری حالت میں ہیں ان کے لیے کام کریں اور جو ہمارے بھائی وفات پا گیاں ان کے جو بچے اہل خانہ ہیں ان کے لیے کام کیا جائے دیکھیں اس سے ہماری دنیا اور آخرت سمر جائے گی دنیا تو آپ لیکشن نہ لڑیں دنیا میں تو آپ پھر بھی مشہور ہیں دنیا کو تو پھر بھی آپ ڈانگ سوٹے کے زور پر آپ چلا لیتے ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو مار کے اپنے عزیز و کارک یہ جو ہم صافی ہیں یہ سارے ہمارے اہلے کار نہیں ہیں ماغر صاحب ایک آخری سوال میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے پریس کلب میں ایسے ممران بھی بن گئے ہیں جن کا صافت سے دور دور کا تعلق نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں ان کو ریٹین کرنا چاہیے ان کو نکالنا چاہیے ایسے لوگوں کو ڈسکرج کرنا چاہیے اگر کرنا چاہیے تو کیسے کرنا چاہیے یا وہ بھی چلتے رہنے چاہیے دیکھیں اہراجہ صاحب میں کہتا ہوں کہ جو صافی نہیں ہے ان کو فوری طور پر نیشہ پریس کلب کی جو لسٹ ہے اس سے نکال دینا چاہیے اچھا یہ نہیں نکالیں گے اب الیکشن ہو جائیں جنلیس پریشر گروپ جو اس معاملے میں عدالتی چارہ جو ہی قانونی چارہ جو ہی ہم کریں گے اور ویسے بھی جو منتخب لوگ آگے آئیں گے ان کے اوپر بھی ہم تباہ پڑھائیں گے کہ جو جال ساز ہے ان کو نکالا جائے وہ نہیں مانیں گے تو عدالت چلے جائیں گے اگلے الیکشن تک ہم انشاءاللہ عزیز عدالت سے کوئی فیصلہ کروالیں گے شبشات مانگر صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ناظرین ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کے سامنے ایک ایسی تصویر پیش کریں تاکہ آپ کو ووٹ ڈالنے میں کوئی دکت نہ ہو اگر آپ ڈبل مائنڈڈ ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے لیکن جس کو بھی آپ ووٹ دیں یہ ضرور سوچ سمجھ کے دیں کہ کیا ہماری برادری کی یہ بہتری کر سکتا ہے لا سکتا ہے کچھ ہماری ویل فیر کے کام کر سکتا ہے اور ہم میں سے وہ لوگ جو بیچارے بلکل قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی دادرسی کر سکتے ہیں کہ نہیں تو ان باتوں کا ضرور خیال لکھئے گا اپنا بھی خیال لکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور جو لوگ سوچ رہے ہیں صافت میں آنے کا وہ بھی ضرور ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے سب کی لئے کام آ سکتی ہے آپ بھی آئیں لیکن اس کے لئے آپ کو پڑھا لکھا ہونا اور جینلن ہونا بہت ضروری ہے پاکستان زندہ بات